سب کی نظریں افغانستان پر تھی اور افغانستان سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فیلحال آج جن کی نظریں تھی کہ آج حکومت وہاں پر بنے گی اور معاملہ تائی ہوگا فیلحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے افغانستان کی نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک روک دیا گیا ہے زبی اللہ مجاہد کی طرف سے اس بات کی جانکری تھوڑی دیر پہلے دے دی گئی ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان آج متوقع تھا تاہم اب اطلاعات ہیں کہ نئی افغان انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک موخر کر دیا گیا ہے پندر آگر دوہزار اکیس کو طالبان افغانستان کے دار الحکومت کابل میں داخل ہوئے جس کے بعد صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور افغانستان حکومت گیر فال ہو گئی ادھر غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق افغانستان کے نئی انتظامیہ کا اعلان آج جمعہ کی نماز کے بعد متوقع تھا تاہم ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک موخر کر دیا گیا ہے اس سے قبل اطلاعات تھی کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان آج جمعہ کے بعد کابل میں اہم اجلاس طلب کریں گے جس کے بعد اعلان دی ہوگا ذراعہ کا دعویٰ تھا کہ ملہ حیبت اللہ کو طالبان حکومت کا سپریم لیڈر جبکہ ملہ عبدالغنی برادر کو حکومت کا سربراہ یعنی پریزیڈنٹ بنایا جائے گا ذراعہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر محمد عباس کو افغانستان کے نئے فورن منسٹر کا چارج بھی دیا جا سکتا ہے جبکہ ضعیف کو پاکستان میں دوبارہ سفیر بھی نامزد کیا جا سکتا ہے یہ قیاس آ رہا ہے یہاں خبروں کے بیچ یوکے نے دوری بنا لی ہے اور یوکے نے آج صاف کر دیا ہے کہ وہ طالبان کو فیلال تسلیم نہیں کرے گا نہ صرف طالبان کو تسلیم نہیں کرے گا بلکہ وہاں پر گہری نظر بھی رکھے گا کہ کس طریقے کی صورتحال وہاں پر بن رہی ہے اور بدلتے صورتحال کے بیچ آنے والے دنوں میں وہ فیصلہ بھی لیں گے جتندر کرنیل جتندر چوہان صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں افغانستان کی سچویشن پر گہری نظر رکھتے ہیں ہم بہت بہت شکریہ صاحب جوائن کرنے کے لیے شروعات آج ہے افغانستان سے پہلے یوکے کی کرنگی فورن سیکیٹری جو ان کے ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پر تھے تھوڑی دیر پہلے وہاں جوائن بریفنگ بھی ہوئی چلائیں گے ہم تھوڑی دیر میں کیا کچھ وہاں کہا گیا ہے لیکن ایک بڑی بات جو افغانستان کے حوالے سے سامنے آئی کہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن طالبان کو وہ ونگو میں ریکارنائز نہیں کریں گے دیکھیں گوھر صاحب یہ صحیح ہے یوکے نے پہلے سے اسٹینڈ بہت کلیر کیا ہوا ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے جس طرح سے پہلے وعدے دکھانے نے کوشش کی کہ طالبان ٹو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے جو طالبان من سے اور اس کے اندرہ دمکراتک پروسس ہوگا سب کو ان کے عدکار دیے جائیں گے لیکن گراؤنڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہی ایک کاراڑ ہے کہ جو انٹرسنل کمیٹی ہے اس کو لے کے کافی چندتے تھے چاہے یوکے ہو چاہے یویسے ہو اور باقی کنٹریز پہ رسیا کو چھوڑ دیجئے رسیا اور چائنہ ایران اور پاکستان اگر ان چار کنٹریز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو باقی ہر کنٹری اپنے اسٹیٹمنٹ کو ویٹ ان بوچ کے اس پر چل رہی ہے آگے آپ نے دیکھا ہوگا یورپین یونین نے انہوں نے کہا کہ ہم ایڈ دیں گے ایک ہمیڈین ڈاؤنڈ کے اوپر میڈسین کو بھیجی گئی ہے ایک ہمیڈین ڈاؤنڈ پہ کہتا ہم ان کو ایڈ دیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو رکنائز کریں گے بیسکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افغانستان کی جنتہ ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں لیکن تالیبان کو ہم رکنائز نہیں کر رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھنے والی بات ہے کیونکہ تالیبان کے اندر جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے پہلے تھا کہ آج سرکار سید فارم ہو جائے گی جمعے کی نواز کے بعد لیکن وہاں پہ جس طرح سے دیفرنٹ ڈیفرنٹ گروپس کے اندر آپس میں کھیچانی چل رہی ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ جو مولا یکوب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ملٹن گروپ ہیں جنہوں جو گراؤن پہ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو سرکار کے اندر حصہ منا چاہیے لیکن مولا پردگر کا جو کی پارٹیکل ویڈن کے بسکی ہیں مولا یہ کہنا تھا نہیں اس کے اندر ساسل پارٹیکل ویڈنگ والوں کا تو جو باقی ڈیفرنٹ گروپس ہیں ہر آدمی اس کے اندر اپنا ایک سیر چاہتا ہے تو اسے جو آگے کے حالات ہیں وہ اور بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں اور یہی ایک ریجن ہے جو انٹرسل کمیٹی ہے اس کو بہت روزنی بہت دیکھ رہی ہے اچھا جی بڑا امپورٹن دو چیزیں میں آج دیکھ رہا تھا جو دو ڈیولیمنٹس ہوئی ہے ایک چائنا کا سٹیٹمنٹ آپ نے پہلی کہا کہ دیکھیا ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو on top priority رکھتے ہوگے کسی بھی دیش کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن یہ بات کہنا کہ چائنا انویسمنٹ کے لیے بہت تیار ہے جی اور کسی بھی حد تک وہ انویسمنٹ کرے گا افغانستان کے اندر اور طالبان کا تھوڑا سا سافٹ لائن وہاں پر لینا کہ چلیے انویسمنٹ کے لیے جو بھی آتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہاں کیوں لے جائے گا انڈ میں کیونکہ چائنا کا افغانستان میں آنا ہے انویسمنٹ کے ذریعے سے اس پورے ساؤتھ ایسیا کے لیے کیا alarming trend بنتا ہے دیکھیں گوھر جی جیسے طالبان نے کہا ہے ان کے سپوکس پرسن نے کہ چائنا ان کا ایک دوست ہے اور چائنا کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیس میں آ کر کسی بھی آگے پڑھائیں انکلوڑن انہوں ون بیلت ون روڈ کا بھی انیسیٹیو اس کے لیے بھی انہوں نے منجوری دی ہے وہ بھی آ کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے تیار جو کرتا ہے جو فینانسل اسسسنس دیتا ہے اس کا دینے کا طریقہ دوسرا ہے وہ پہ ایڈ نہیں دیتا ہے کسی دیس کو وہ لون دیتا ہے اور لون وہ دیتا ہے پروجیکٹ کے لیے اور وہ پروجیکٹ کو کیا کرتا ہے لون دیتا ہے اب اسی کے کمپنیاں وہاں کام کرتی ہیں اسی کے ایمپلائی ہوتے ہیں ایک طرح سے ایمپلائیمنٹ بھی انہی چائنا کے لوگوں کو ملتا ہے اس کا فائدہ جو ہوتا ہے جو کمپنی کام کرتی وہ بھی چائنا کے ہوتی ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب وہ دیس اس کا لون نہیں چکا پاتا ہے تو اس کے اسٹرڈزیگ لوکیسن کو چائنا تبجہ کر لیتا ہے اب دیکھنے والی بات یہاں پہ ہے کیا یہ تالیبان کے ساتھ سمجھو ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا کیونکہ باقی کنٹریز کے ساتھ ان کا ایک سیکرٹ اگریمنٹ ہوتا ہے لیکن جو تالیبان جانا جاتا ہے کہ وہ کسی اگریمنٹ کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ کب کونس اگریمنٹ توڑ دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ایسے میں چائنا کیا ڈائرٹلی آئے گا یا پاکستان کو پاکستان کے تھوڑ آنا کوشش کرے گا دیکھیں ایک تو یہ ضرور ہے کہ جو بگرام ایئر بیس ہے جو افغانستان کا مین ایئر بیس ہے سب سے بڑا مانے آتا وہاں پہ چائنا کی نظر ہے اس کے پر چائنا ضرور قبضہ کرنا چاہتا ہے کسی نے کسی طرح سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا استعمال اس کے لئے کریں اور پاکستان کے جو نمائندے ہیں وہاں پہ جو بھی ٹروپس ہیں جو کی پاکستان کے پرتیطیسی ہیں ان کا صحیح کر کے وہ انویسمنٹ کو آگے بڑھائے لیکن کیا وہ اپنے ٹروپس کو وہاں ڈالے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چائنا اس آمی جو ہے وہ تالیوان کے کنفرنٹیسن میں آئے کیا میں یہ مانوں کہ پاکستان سے بھی زیادہ تالیوان اس وقت ترکی پر ہے یا دوہا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی نزدیک ہے کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ائرپورٹ کے اندر جو بھی کام دیا گیا بجائے ترکی کے وہ سیدھے دیا گیا دوہا کے ہاتھ میں کتر والے لوگوں کو ان کے انجینئرز کو لائے گیا دیکھیں گوھر صاحب یہ تو ایک سچ ہے کہ دوہا کے ساتھ تو اس کے ریلیسن کافی کیونکہ آپ دیکھیں ان کا جو پولٹیکل ونگ ہے وہ اٹر میں ہے دوہا میں مقابل پس ہے تو ایک سہتر ان کا پولٹیکل ونگ کا کمپلی سیٹ اپ وہاں پہ ہے جتنے اگریمنٹ ہوئے ہیں چاہے وہ USA کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ جو باچیت ہو رہی ہیں وہ دوہا کے اندر ہو رہی ہیں تو دوہا کٹر کا تو ایک ترے سے ان کے ساتھ سپورٹ ہے مطلب یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ٹوٹلی کٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے باقی درزل کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک سوٹ کارنر ہے ٹرکی کو جو تالیبان ابھی بھی سک کے نظر سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تالیبان آپ کو ویڈاوک کرنا پڑے گا اور اس نے ترکی کو ایک اور بڑا کلیر میسیج دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے آپ کے سمبھن اچھے ہیں لیکن آپ ہم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ تالیبان نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ ترکی جو ہے وہاں پہ دھیرے دھیرے اپنی جو اپنا جو قدم بڑھانا چاہتا اور اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو تالیبان بھی محسوس کر رہا ہے تو یہی ایک ریئر ہے کہ اس ٹائم وہ بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھ رہا ہے اور دوہا کے ساتھ وہ زیادہ اچھے سمجھ بنا رہا ہے بسندے کے ترکی کے بہت شکریہ جی کلیل چوانزا مرزا جوائن کرنے کے لیے جندرزی چوانزا بتا رہتے کہ سچویشن کیا ہے اور یہ جو انتظار کی گھڑیاں بڑی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کہ سب کو لینے کی کوشش کی جاری ہے کتنا کامیاب ہوگا تالیبان یت